موسیقی اسلام علیکم میں سیاب محمود آج میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جس کو اس دنیا کے اندر ایک جنرل کہا جاتا ہے میرا مطلب کہ آزاد کشمیر وادین ڈیلم کہہ کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ کافی مشہور ہے اور اس کو کیرن کہا جاتا ہے اور کیرن کے جو آزاد کشمیر کا جو کیرن ہے اس کے بالکل پیچھے میں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ پی بھی کیرن ہے لیکن وہ مقبوضہ کشمیر جو کہ انڈیا کے جو زیر انتظام ہے وہ ہے اور یہاں پر جو ہیں لوگ کافی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں آج ہم بھی یہاں پر آئے اور میرے ساتھ کچھ لاہور کے دوست موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے یہ سفر کیسا رہا ہے یہ جو سارے مناظر ہیں جس کو اس دنیا کے اوپر ہی جنت مزیر کہا جاتا ہے یہ مناظر ان کو کیسے لگے اور یہاں سے ہم آکے جائیں گے شاردہ کی طرف اور راستے میں آپ کو جو حسین مناظر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے چلیں گے اور جو پوری ایک واتین میلم جو کہ ایک آزاد کشمیر کا ہے خوبصورت ترین زلہ اس کو کہا جاتا ہے یہ زلہ آپ کو آج اس گلوک کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ بہت بہترین سفر تھا بیچ میں بارش بھی ہوئی اس کے بعد کئی دوب تھی کئی گرمی تھی کئی سردی تھی بہت اچھا تھا موسم بہت بہترین تھا سفر بہت بہترین اور بہت ہی اچھا گزرا آخر ہم نے شاردہ کے پوائنٹ پر پاک ریور جہاں پر ایک گیسٹ ہوس ہے وہاں پر ہم نے ایک روم لیا روم جو ہے وہ اچھا ہے کمفرٹیبل ہے اور ریزنیبل پرائز کے اوپر ہے اور بارا گھنٹے جو ہم نے یہاں سے ٹریولنگ کی مظافر آباد سے لے کر شاردہ تک راستے میں ہم نے کچھ پوائنٹس بھی دیکھے آپ کو دکھائے بھی اور جیسے ہی ہم دواریاں سے اوپر ہوئے تو بارش کی وجہ سے بہت ساری پوائنٹس ایسے تھے جو آپ کو نہیں دکھا سکے اور کافی خطرناک جو راستہ تھا اور بڑی مشہور سے ہم ڈرائیو کار کی اس جگہ پر پہنچے اور آخر کار ابھی ہم جو ہیں وہ سارے تھک چکے ہیں ابھی ہم ریسٹ کریں گے اور صبح چھے بجے ہم یہاں سے نکلیں گے زیادہ سے کل کے درمیان جو پوائنٹس ہیں جو راستہ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور خاص کر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو ہم دیکھنے کے لیے ہم پر آئے وہ اوپر آنکل کا جو ایک خاص پوائنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے سکرور بھی کریں گے وہ ہم پر ٹائم بھی سپنڈ کریں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صبح بارش نہ ہو جے عمر بھائی بتائیں جو خاص دعایوں سے لے کر جو بارش باران کا جو سفر تھا وہ کیسے جو آئے کیا ہم نے جتنا رہا خطرناک تھا اتنا ہی زیادہ میں نے جو آئے کیا کیونکہ مجھے ایسا ہی سفر مزاکہ لگتا ہے ایڈوینچ وغیرہ جو بارش اور جتنا مدت بہت ڈیجر تھا آتے ہیں ہم آمار بھائی کی طرف کہ آمار بھائی نے اس راستے کو کیسے آئے کیا جی بھو میں تو بہت منجوائے کیا ایسا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں کافی انجوائے کی ہیں جیسا کہ میں سویا باتا مجھے اچانک پتا چلا کہ گاڑی پیچھے جا رہی ہے وہ میں ایک دم حران ہو گیا کہ ہوا گیا تو پھر میرے دوستر مجھے بتایا کہ بھائی یہ کوئی آگے چیز آئی تھی وہ ہماری گاڑی جا رہی تھی آگے وہ ایک دم پیچھی آئی ہے میں شاردہ پل پر موجود ہوں اور اب شاردہ پل کے اوپر تصویریں بنا کر یہاں سے آپ ہم جائیں گے آگے تاوبیٹ کی طرف یہاں کا جو منظرہ وہ انتہائی خوبصورت ہے لوگ یہاں پر اس پل کے اوپر یہاں وہ تصویریں بناتے ہیں اس سائٹ پر جو ہے وہ ایک کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے بڑے اچھی مناظر اس سائٹ پر بھی ہیں اور اگر دوسری سائٹ پر ہم آئیے دکھائیں تو دوسری سائٹ کے جو مناظر ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت ہیں اگر یہاں پر آپ حقیقت میں اس جگہ پر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس پوائنٹ کی اوپر اس پل کے اوپر ضرور تصویریں بنائیں اور کافی اچھے مناظر یہاں کے آپ کو نظر آئیں گے کچھ لوگ یہاں پر بوٹنگ بھی کرتے ہیں بوٹنگ کی سہولیات یہاں پر موجود ہیں ابھی صبح کا وقت ہے لیکن یہاں پر رش کم دیکھنا کو مر رہا ہے لیکن جس جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے یہاں پر وہ رش بڑھتا جائے گا ابھی صبح سات بجے کا ٹائم ہے تو اس لیے آپ کو یہاں پر کم رش نظر آ رہا ہوگا لیکن یہاں سے جب ہم آگے کی طرف جائیں گے جو تورسٹ ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں یہاں سے آگے کی طرف جاتے ہوں ہمیں نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی